اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوستات ہی خیالیت سے ہوں گے ویورز آج ہم آپ کے لئے ایک اور شاندار ریسپی لائیں تو آج ہم ریسپی لائیں ایک خجور کرنچ کی جو کہ بہت زیادہ فیمس اور بہت زیادہ ڈلیشیز ہے باہر کے عرب ممالک میں اس چیز کو بہت پسند کیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ بہت زبادہ سے شاندار طریقے سے بہت ہی فیمس ریسپی ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے ویورز چلیں اپنی ریسپی کی طرف تو اس کا مکمل فائدہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے کیا کیا فائدہ ہیں مکمل آپ کے ساتھ میریل شیئر کروں گا تو یہاں پہ ہم نے بھنے ہوئے چنے لے لیے ایک کلو بغیر چھلکے والے اگر چھلکے والے بھی آپ لے لیں تو آپ ان کا چھلکا جو ہے وہ اتار لیں تو یہاں پہ ہم نے ایک کلو خجور لے لی اس کی ہم نے گھٹلیاں نکال لی ہیں ساری خجور جو ہے وہ آپ کے پاس زیادہ صوف نہ ہو نہ ہی زیادہ ہارٹ ادر مینے والی خجور ہو اور ہمارے پاس یہ کھوپ رہا ہے پیسا ہوا ٹھیک ہے یہ تقریبا سو گرام ہے ہمارے پاس پیورز ہے اس کرنچ کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے اور اس کے جو فائدہ وہ بے پناہیں جتنے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کمزوری کی دردوں کے شکایت ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ بہت ہی چیز بہت ہی زبردہ سٹانک ہے تو یہاں پہ ہم نے لیے سفید دل تقریبا دو سو پچاس گرام یعنی کہ ایک پاؤ تو اس کو بنانا کیسا ہے اس کی افادیت کیا ہے مکمل سنیں مکمل دیکھیں اور اپنی رائے سے امی آگاہ ضرور کریں لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو آپ کو جلد جلد مل سکیں ایک کلو خجور کو ہم نے ایک کڑائی میں شامل کر لینا ہے ایک کڑائی میں ڈال کے ہم نے اس کے نیچے چورا چلا دینا ہے میڈیم ٹو لو فلیم کا ہم نے چھولا پھر ڈک کے اس کو پکھانا ہے ٹھیک ہے تو اس کرنچ کو بنانے کا طریقہ کار جو ہے وہ بلکل آسان ہے بلکل ایزی ہے آپ یہ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں تو آپ نے یہ گھر پہ کیسے بنانا ہے اس کا یعنی کہ مکمل بروس آسا ہے یہاں پہ ہم نے اس میں شامل کر دیا آدھا کلو شہد شہد کو ہم نے تھوڑا گرم کر لیا ہے گرم کرنے کے تھوڑا یہ نرم ہو جاتا ہے اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے شہد آدھا کلو اس کو شامل کر کے اس کو چلاتے جائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو پکائیں گے چھدری کے سے تاکہ جو شہد ہے اس میں سارا جذب ہو جائے تو اس کی جو افادیت ہے اکثر جو شکایت رہتی ہے کہ انسان کے جسم میں جو درد بغیرہ ہوتے ہیں جوڑوں میں درد ہوتا ہے اس کے لئے یہ بہت ہی ضبردست فارمولا بہت ہی ضبردست ٹھیک کے ساتھ بنا رہا ہوں تو خجور جو ہمارے ماشاءاللہ پک رہے ہیں اچھے طریقے سے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے پکا رہے ہیں اس کو صحیح شروع سے لے کے آخر تک ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکانا ہے اس کو اور خجور کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کارتا جائیں گے تاکہ جو اس کا شہد وہ سارا اس میں جذب ہو جائے خجوروں میں جو شہد وہ مکمل طور پہ جذب ہو گیا تو اب ہم اس میں شامل کریں گے لیکویٹ گلوکوز پانچ سو کرام ہم لیکویٹ گلوکوز اس میں شامل کریں گے لیکویٹ گلوکوز جو ہے وہ بازار سے پانسار سے بہ آسانی مل جاتا ہے اگر ویڈیو کی یہ آپ کو سمجھ نہ رہی ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں اور کمیٹ بوکس میں بتائیں انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ آپ میں بتائیں میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ضرور کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے تیار کرنا ہے یہ تو عربی کرنچ جو ہے وہ ماشاءاللہ مارکہ فیاد تک ریڈی ہوگئی آپ اسے عربی کرنچ کہہ لیں خجور کرنچ کہہ لیں صحیح نا دونوں نام سیم نام ہے اس کے اور یہ عرب ممالک میں بہت ہی زبردست اور بہت ہی فیمس ہے اور وہاں پہ بہت پسند کی جاتی ہے اور ایشیا میں تو بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں تو عرب ممالک میں بہت زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے کھجور بھونے ہوئے چینے شہد زیتون یہ چیزیں جو ہے وہاں پہ بہت عام ہیں تھوڑا سا اس میں ہم شامل کریں گے کلر کے لیے چاکلٹ پورڈر تاکہ اس کا جو کلر ہے تھوڑا سا گہرا ہو جائے ہلکا کلر نہ ہو تھوڑا گہرا کلر ہو تو اس کا پھر ذائقہ بھی ماشاءاللہ اچھا ہو جاتا ہے اور کلر بھی اچھا ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا ہم نے چاکلٹ پورڈر لیا تقریبا تین چمچ کے قریب ہم نے اس میں ملایا ہے چاکلٹ پورڈر اب ہم اس میں شامل کر دیں گے سفید تل سفید تل جو ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا تو انشاءاللہ آپ کو سردی بھی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی زبدس اور بہت ہی ہار چیز ہے تو ہونے ہوئے چنے جو ہم نے اس میں شامل کر دیں گے اور چنے بھی ہم اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دیں گے شروع سے آخر تاک آپ نے میڈیم فلیم پہ ہی اس کو پکانا ہے صحیح ہے آپ نے تیز آنچ پہ اس کو بالکل نہیں پکانا میڈیم پہ لوگ فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے شروع سے آخر تک تاکہ خجوریں جو ہیں وہ جلے نہ اور اس کے برطن لگنے کا جو سمیل ہے وہ بھی اس میں نہ ہے تو یہاں پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے کھوپرا پیسا ہوا کھوپرا ہم نے اس میں شامل کر دینا تاکہ اس کا جو ملہمیت اس میں جو تھوڑا بہت شاید کی جو نمی ہے وہ اس میں جذب کر لیں یہاں پہ مکمل طریقے سے یہ ریڈی ہو گیا کرانچ ہمارا بلگل اس طریقے سے ابجیک بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ چھوٹی سی کی گولی بننی چاہیے اس کی ہلکی سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو ریڈی کر لیا تو ایک شیٹ کو اوپر اپنے ایک تھیلی کو یا ایک شاپر لے گئے اس کو آپ تھوڑا سا آئل کے ساتھ گریز کر لیں یہ جتنا ہم نے یہ بنایا ہے کرنچ یہ سارا اس کو اوپر لگا دیں گا اگر آپ شیٹ پہ ایسے لگائے گا تو شیٹ کے نیچے یہ چپکے گا شیٹ کے اوپر اپنے ہمیشہ ایک تھیلی کا استعمال کرنا ہے ایک شاپر اچھے والا وہ استعمال کر کے آپ نے اس کو اوپر آئل لگانا تھوڑا سا برش کی وجہ سے یہ آتوں کی وجہ سے لگا لیں تو اب اس کو جو ہے ایک لمبی شیئر میں ہمیں اس کو کر لیں گے تاکہ اس کو بیلنے میں آسانی رہیں ٹکڑی کرچ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی شاندار ہے ویورز اس طریقے سے ہم یہ سارا کرنچے جو ہے لمبی شیئر میں کر لیں گے تاکہ اس کو بیلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے تاکہ پریشانی کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے اس طریقے سے سارا یہ اور اوپر سے تھوڑا ہلکس آئل لگائیں گے آئل لگا کے پھر اس کو اوپر جو ہے ایک عدد تھیلی اور دیں گے اس کے اوپر ہم پلاسٹک جی تھیلی جو ہے اوپر دیں گے تھوڑا سو پہلے اس کو دبائیں گے ہم تاکہ یہ تھوڑا جا برابر ہو جائے لیبل اس کا جی تو بیورز اب اس کے اوپر ایک اور پلاسٹک کی جو تھیلی اس کو اپنے آئل لگے اس سے تھوڑا گریز کر لینا اور یہ اس کے اوپر دیں گے اس طریقے سے اب تھوڑا اس کو مزید ہاتھوں کے ساتھ سیٹ کر کے بیلنے کے مدد سے اب ہم اس کو بیلیں گے بیلنے کے مدد سے اچھے طریقے سے بیل لیں گے اس کو بہت ہی عالی اور بہت ہی شاندار طریقے سے ہماری کرنچ ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ شیٹ کے اوپر مکمل طور پر آپ نے اس کو چلا لینا ہے تاکہ کوئی بھی سائٹ جو ہے وہ موٹی نہ رہے برابر سائٹ رہے بلکل ایزی اور آسان طریقے سے جی تو ویورز اس کو مزید جو ہے ہم اور چلا دیں گے لیول اس کا برابر کر دیں گے برابر کرنے کے بعد اس کی جو کنڈیشن ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کور جو اپنے اوپر سکیا تھا وہ اس کو ہم نے اٹھا دیا تو ماشاءاللہ اس کی لک دیکھیں اور اس کی چمک دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ہے اور ٹکڑی کا جو سائز ہے وہ دیکھ لیا آپ کتنی بڑی کی سے ہم نے اس کو بہلا ہے اسی طریقے سے ہم نے سارا یہ بنا لیا یہ کمرشل طریقے سے ہم نے بنایا ہے اگر آپ نے گھر پر بنانا تو آپ اس کونٹیڈی کو کم کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں تھنڈا کرنے کے بعد تھوڑی میں آپ کو ایک ٹکڑی کاٹ کے دکھاتا ہوں تو اسی طریقے سے ہمیں سارے ٹکڑیاں کاٹ لیں گے اس کی برابر رکھیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور کھانے میں بھی ماشاءاللہ بہت فیمس ہوگا کھانے میں بھی ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا ذائق ہوگا بلکل لوچدار ہوگا ذرا کڑک پانی ہوگا بلکل نارمل طریقے سے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اپنی راستے کا ضرور کرنا ہے اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ سارے ٹکڑیاں